اسلام علیکم سیکنڈ یر سٹوڈنٹس میں ہوں عبدالرزاق اور چپٹر سیونٹین فیزکس آف سالیڈز میں آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میکینیکل پروپرٹیز آف سالیڈز کی ڈسکشن کو تو چلتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ کی طرف ڈیابل سکس لیکچر سکس پوائنٹ سری ڈیر سوڈنٹس ہم چپٹر سیونٹین فیزکس آف سالیڈز میں آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک نیمڈ ایز میکینیکل پروپرٹیز آف سالیڈز اس کی فرسٹ سب ہیڈنگ ہے ڈی فارمیشن این سالیڈز ہم یہاں پہ سب سے پہلے ڈسکشن کر لیتے ہیں چینج ان لنگ کی لیٹس سی بھی ہیو اپکس پوٹ اس فکس پوٹ کے ساتھ کوئی روپ اٹیچ کی گئی ہے اس طرح سے اور اس روپ کے اوپر ہم ایک ایکسٹرنل فورس اپلائی کر رہے ہیں ایف اس اپلائیڈ ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے اس روپ کی لینٹ میں سلائٹ انکریمنٹ آئے گا تھوڑی سی لینٹ بڑھ جائے گی لینٹ میں چینج آ جائے گا تو یہاں تک انیشل لینٹ ہے اور یہاں تک یہ جو ویلیو ہے یہ چینج ان لینٹ ہے اگر انیشلی کہا جائے کہ اس وائر کی لینٹ ایل آئی ہے اور فائنل لینٹ ایل ایف ہے سو یہاں پہ جو چینج ان لینٹ اس وائر کے اندر آیا ہے اسے ہم ڈیلٹا ایل لکھ سکتے ہیں اور یہ ٹرم ڈیلٹا ایل کس کے ایکوال آئے گی یہ بنے گی لینٹ مائنس ل آئی کے ایکوال لیکس سی وائر کی انیشل لینٹ اگر وان میٹر ہے اور وائر یا سٹرنگ کی فائنل لینٹ وان پوائنٹ زیرو وان میٹر ہوتی ہے تو چینج ان لینٹ اس میں کتنا ہے it is 0.001 میٹر اور وان میلی میٹر dear students آپ یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ fix port ہے اور اس کے ساتھ ہم string attach کر رہے ہیں اور string کے اوپر ایک force apply کر رہے ہیں let's say 100 newton کی تو بتائیے ذرا اس rope میں tension کتی ہے تو tension کا انصر ہوگا کہ اس rope میں tension بھی 100 newton کے ایکوال ہی ہے کیونکہ tension force کے reaction کے طور پہ اس وائر میں generate ہوتی ہے اور اس وائر کے اوپر act کرنے والی net force کا magnitude کتنا ہوگا net force کتنی ہے it is equal to 0 newton کیونکہ یہ rope accelerate نہیں کر رہی اس لیے فلحال اس rope کے اوپر کوئی net force act نہیں کر رہی اب ایک اور case assume کیجئے let's say یہ وائر ہے اور اس وائر کے اوپر یہاں پہ اس direction میں ہم 100 newton کی force apply کرتے ہیں اور same ایسے ہی یہاں پہ بھی 100 newton کی force apply کی جاتی ہے اب بتائیے اس rope میں tension کتنی ہے کیا اس rope میں tension 200 newton ہے یا 0 newton ہے dear students آپ یہ سوچ رہے ہوں گے چونکہ اب اس وائر کے اوپر 2 force act کر رہی ہیں دونوں 100 newton کی ہیں اور opposite direction میں تو رسی میں جو tension ہے وہ پہلے سے ڈبل ہو جائے گی جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے اب اس case میں بھی جو rope میں tension ہے 100 newton کے equal ہی ہے اس کی logic یہ ہے کہ جب آپ نے سنگل سنگل اپلائی کی تھی تو اس وقت بھی تو یہ sport reaction کے طور پہ اس direction میں 100 newton کی force apply کر رہی تھی اگر sport یہ 100 newton کی restoring force نہیں exert کرے گی اس wire rope کے اوپر تو یہاں net force ہونی چاہیے اور wire کو right direction میں accelerate کرنا چاہیے اچھا اب ہم جو second case discuss کر رہے ہیں بتائیے اس میں net force کتنی ہے تو net force اس میں 0 newton کی ہی ہے کیونکہ opposite direction forces ہیں ایک دوسرے کو cancel کریں گی اور اس wire کے اوپر کوئی net force نہیں exert رہی اب ہم اس wire کے اوپر forces apply کرتی ہیں ایک force ہے let's say f1 کا نام دے دیں یہ 100 newton ہے اور یہ right direction میں ہے اور left direction میں force ہے that is f2 and it is equal to 70 newton اب بتائیے اس rope میں tension کتنی ہے تو dear students جب دو forces add کرتی ہیں کسی rope کے اوپر تو tension ہے وہ دونوں میں سے smaller 100 newton minus 70 newton کریں گے اس سے آپ کو net force مل جائے 30 newton اور اس کی direction کیا ہوگی اس کی direction towards right ہوگی تو جب ہی وائر کے اوپر دو forces act کرتی ہیں تو smaller force ہے وہ tension کے طور پر پیر ہو جاتی ہے اور جو larger force ہے اس کی direction میں net force ہوتی ہے volume let's say ہم یہ consider کرتے ہیں کہ we have a sphere اور اس sphere کا radius ہے ریڈیس ہے r کے اوپر اب جب ہم اس کے اوپر deforming force apply کرتے ہیں اس طرح سے کہ اسے اپنے hand کی fist میں grasp کر کے اس کے اوپر squeezing force apply کریں تو اس سے اس sphere یا ball کا volume ہے وہ decrease کر جاتا ہے that means radius پہ decrease کرے گا so اب جو یہاں پہ ریڈیس ہے اس ریڈیس کو ہم کیا نام دیتے ہیں r prime کا نام دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اوپر squeezing force ابھی apply کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کا volume اور radius کم ہو گیا ہے یہ sphere shrink کر گیا ہے تو اس طرح سے یہ sphere compress ہو جائے گا اگر تو یہ rubber کا بنا ہوا ہے تو بہت ہی کم force سے compress ہو جائے گا اور اگر یہ کسی زیادہ hard material سے بنا ہوا ہے تو اس کو squeeze کرنے میں problem آئے گی بہت زیادہ force لگانے سے سیم اتنی ہی deformation اس کے اندر آئے گی اس کے بعد ہم بات کریں گے change in shape let's say we have a block اور اس block پہ ہم اس طرح سے deform force apply کر رہی ہیں کہ اس کو یہاں پہ کسی large friction والی surface کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم یہاں سے grasp کر کے کسی اور surface کے دریئے سے جس کی friction زیادہ ہے اس block کے سرف کے ساتھ ہم اس کو sideways push کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس block کی shape کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم shape change کر دی اور یہاں پہ deformation کا angle بن رہا ہے اس angle کو theta کا نام دے دی تو اب ہم نے جتنی بھی task پڑی ہیں deformation کی جن میں change in length کو discuss کیا اس کے بعد ہم change in volume کو discuss کیا پھر ہم نے change in shape کو discuss کیا یہ تمام کی تمام ہی deformation کی types ہیں اور اس characteristic کو ہم ایک اور نام بھی دے سکتی ہیں اس کا نام کیا ہے compressibility اب ہم next discussion کی طرف جا رہے ہیں that means effort to return to its original length volume اور shape اگر ہم specifically بات کریں crystalline solids کی تو اس طرح کے solids میں ایک atom اپنے اردھگیرد موجود atoms کے ساتھ bonds میں attached ہوتا ہے یہ میں نے یہاں پہ silicon کا bond show کیا ہے silicon اپنے اردھگیرد چار اور silicon کے ساتھ attach ہوتا ہے tetra hydral structure میں جس میں ہر دو bonds کے ترمیان میں جو بننے angle ہے وہ کتنا ہوتا ہے 109.5 ڈگری ستا ہے تو جب crystalline solids موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم deformation کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ deforming force کی وجہ سے یہ جو atoms ہیں یا bases ہیں یہ اپنی جگہ سے تھوڑی تھوڑی ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ یہ میں پوزیشن سے اکویلیبریم پوزیشن سے ڈسپلیس ہوتی ہیں تو یہ جو bonds ہیں اس کے اوپر restoring force apply کرتے ہیں اور restoring force کی وجہ سے جب external deforming force remove ہوتی ہے تو یہ واپس اپنی initial length volume یا shape restore کر لگتے ہیں اس characteristic کو ہم کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الاس case اب ہم اگر پہلا case discuss کریں جس میں ہم نے wire کو extend کر دیا تھا اس طرح سے یہ ہے fix port اور اس کے ساتھ یہ rope attach ہے یہ اس کی final length ہے اور یہ value ہے لیندھ کو represent کر رہی ہے اور extension اس force f کی وجہ سے generate ہوئی تھی اب ہم جیسے ہی یہ force remove کر دیں گے تو same اس method کے اوپر جب molecules اپنی mean position سے displace ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے bonds ان atoms کو واپس mean position پر لانے کی کوشش کرتے ہیں یہی کام اس rope کے اندر بھی ہوگا کہ جو molecules اپنی جگہ سے تھوڑے تھوڑے displace ہوئے ہیں یہ واپس mean position کی طرف جانے کی کوشش کریں گے اور external force کی removal کے اوپر یہ جو wire یا string ہے یہ اپنی initial length کو restore کر لے گا سو اب یہ دوبارہ سے اپنی initial length کے اوپر آ جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں change in volume کی سو ہم نے جس sphere کو squeeze کیا تھا اور squeeze کرنے کے بعد اس کا radius کم ہو گیا تھا تو اب وہ جو squeezed sphere ہے وہ بھی newtons third dollar کے مطابق restoring force develop کر لے گا اس applied force کے against so جیسے ہی آپ اس external squeezing force کو remove کریں گے یہ squeeze sphere ہے یہ واپس اپنی initial volume اور radius کی value کو restore کر لے گا سو اب ہم آتے ہیں shape کی طرف so جب ہم اس object کے اوپر جس کو deform کیا ہے یہ force apply کی ہے friction کی صورت میں deformation کی تو جیسے ہی ہم یہ force یہ remove کر دیں گے تو یہ sphere ہے جو deform ہو چکا تھا اس کی deformation بھی eliminate ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ دوبارہ اپنی initial shape کو restore کر لے گا so dear students ذرا بتائیے کہ compressibility کیا ہے compressibility is ability of an object to deform اور deformation کے اندر length volume یا shape کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ elasticity کیا ہوتی ہے تو یہ فرق ہے compressibility اور elasticity میں اب ہم اس reference میں بک میں page 138 کے اوپر جو figure 17.2 ہے اس کو explain کر دیتے ہیں diagram A کے اندر unit cells کو circles کے صورت میں represent کیا گیا that means each circle is a unit cell اور اس کے بعد outward stretching force کے ذریعے سے اس میں کیا changing آئیں گی وہ represent کی ہے کہ اس صورت میں یہ سکویز ہو کے یہ shape خیار کر لے اور جب کسی بھی قسم کی deform force کو remove کر دیں گے تو ہر unit cell اپنی initial length volume یا shape کے اندر واپس آ جائے گا unit cell میں آپ یاد دلاتا چلوں کیا ہوتی unit cell ہوتی ہیں کسی بھی crystal کے اندر وہ چھوٹے units جو اپنے آپ کو بار ریپیٹ کر کے crystal lattice کا complete structure بناتے ہیں crystal lattice میں اپنا part role play کرتے ہیں اور unit cells identical ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک ہی طرح کی arrangement ہوتی ہے اب ہم واپس جلتے ہیں اپنے topic کی طرف explanation of stress and strain جب object کی strength کے حوالے سے mechanical tests perform کیا جاتے ہیں تو ان سے obtained results کے اندر applied force اور deformation کو دو different physical quantities کی terms میں express کیا جاتا ہے applied force کو express کرنے کے لیے جو term use ہوتی ہے وہ ہے stress اور deformation کو express کرنے کے لیے جو term use ہوتی ہے it is strain سب سے پہلے ہم stress کو explain کر لیتے ہیں dear students pressure کی definition تو آپ کو یاد ہی ہوگی pressure کی definition کیا تھی the normal یا پھر اور اس کے ایسا units کیا تھے force کے units اگر newton میں اور area کے meter square میں express کیے جائیں تو pressure کے units pascal میں express کیا جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک condition جو لازمی ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح سے کوئی area موجود ہے تو جو force exert کر رہی ہے وہ perpendicular ہی ہونی چاہیے تو یہ جو perpendicular force per unit area ہے اس کو ہی ہم pressure کی term express کر سکتے ہیں اگر کوئی force کسی area کے perpendicular نہیں ہے اور force یہاں پہ اس طرح سے دی گئی ہے اور آپ کو یہ angle describe کیا گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ triangle complete کر لینی ہے ادھر theta describe کرنا ہے اور theta کے سامنے والا component جو فلحال f sin theta بن رہی ہے اس میں آپ کو یہ angle given ہے تو پھر بھی آپ نے یہاں پہ triangle complete کر لینی ہے اور آپ جو یہ component بن رہا ہے f cos theta تو آپ نے وہ component use کرنا ہے جو area کے perpendicular بن رہا ہے تو یہ تھوڑا سا force review تھا کیونکہ stress کی definition اور اس کی mathematical form ہے وہ pressure سے ملتی جلتی ہے so stress کی definition کیا ہوگی the deforming force per unit area is called stress اس کے علاوہ یہاں پہ deformation سے کیا مراد ہے deformation may be the change in length volume اور shape ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں اگر change آ جاتا ہے تو ہم اس deforming force کو stress کا نام دے دیں گے اس کے لیے جو symbol use کیا جاتا ہے وہ symbol ہے Greek alphabet sigma اور اس کی mathematical form اگر ہم describe کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی it will be same as that of pressure that is deforming force per unit area جب جب pressure میں یہ perpendicular force per unit area تھی اب اگر اس کے ایسا units کی بات کی جائے تو اس کے ایسا units کیا بنیں گے force کے لیے newton area کے لیے meter square یا Newton per meter square اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور فردر ہم یہ کے unit کو بھی pascal کی term میں describe کر سکتے دیں اور اس کے بعد باری آتی ہے units in terms of base units ہم یہ بات جانتے ہیں کہ force ہے وہ f is equal to m a سے describe کی جاتی ہے اس لیے newton kilogram meter per second square کی term میں describe کیا جا سکتا ہے sigma will be equal to in terms of units kilogram meter per second square اور 7 one over meter square تو یہ term cancel out ہوگی اور یہ term بن جائے kilogram per meter per second square اور اسے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں kg m minus 1 s minus 2 اور جب ہم اس term کی dimensions describe کریں گے تو dimensions کیا ہوں گی dimensions of sigma are equal to dimensions of mass جو kg کی جگہ پہ یہاں پہ ہم نے describe کی ہے length کا unit meter ہے اس کے لئے l اور time کا unit second ہے اس کے لئے ہم t minus 2 لکھ دیتے ہیں تو یہ dimensions stress کی اب ہم ذرا اپنے آج کے topic سے related کچھ mcqs discuss کر لیتے ہیں which of the following is most elastic so dear students ان سب میں سے کون zhada elastic ہے option ہے rubber plastic wood اور steel کیا ہوئی rubber بہت سارے students اس option کو tick کر چکی ہوں گے لیکن یہاں پہ جو correct option ہے that is steel کیونکہ جو compressibility term ہے it is ability to deform لیکن جو elasticity کی term ہے یہ refer کرتی ہے restore کرنے کی effort کو for example اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس ریکے سے ایک rubber ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا extend کر دیا ہے تو جس قدر force آپ نے لگائی ہے تو اس قدر force یہ rope wire واپس exert کرتی ہے اور initial length کو restore کر لیتی ہے لیکن اگر یہ wire steel کی بنی ہوئی ہو تو اس case میں کیا ہوگا کہ آپ کو same deformation generate کرنے کے لیے rubber string wire کی نسبت بہت زیادہ force اپلائی کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے یہاں پہ restoring effort rubber کی نسبت بہت زیادہ ہوگی اس لیے جو object certain level تک deform ہونے کے بعد restore کرنے کے لیے زیادہ force apply کرتا ہے وہ object زیادہ elastic ہوتا ہے اور جو آسانی کے ساتھ deform ہو جاتا ہے وہ elastic نہیں ہوتا کیونکہ وہ deform ہونے کے بعد واپسی کی کوشش بھی زیادہ نہیں کرتا وہ object compressible ہوتا ہے so elasticity compressibility different terms है ہم daily life میں جن objects کو elastic سمجھتے ہیں وہ elastic نہیں ہوتے بلکہ compressible ہوتی ہیں اور جن objects کو extremely hard کہہ کے ان کے لئے elastic کی time use نہیں کرتے actually وہ items یا materials زیادہ elastic ہوتی ہیں جیسے کہ metal کی wires وہ rubber وغیرہ یا plastic وغیرہ کی نسبت بہت ہی زیادہ elastic ہوتی ہیں اس ریفرنس میں جو next mcq which of the following is most compressible تو اس میں آنصر rubber کی ہوگی کہ rubber اپنی shape length یا volume بہت آسانی کے ساتھ بہت کم force پہ تبدیل کر لیتی ہے اور اس کو restore کرنے کے لئے کوئی خاص effort نہیں کرتی next time elasticity is اب یہاں پہ definition پوچھی جا رہی ہے elasticity کیا ہے کیا ability to deform ہے نہیں it is ability of a material to oppose deformation اس جب deformation oppose کی جائے گی restoring force بھی apply کی جائے next time compressibility is ability of a material to deform جب بھی ہم اس کے اوپر کوئی deformation کیلئے stress apply کرے گی next is stress is deforming force کیا stress force ہے بلکل بھی نہیں کیا force per unit length ہے جی نہیں کیا force per unit volume ہے نہیں it is deforming force per unit area so correct option is c which of the following expressions is correct so چونکہ stress expression sigma is equal to f over a ہوتا ہے ہم اسے rearrange کر کے sigma into a is equal to f لکھ سکھنے ہیں so c option correct option ہے باقی کوئی option correct نہیں ہے so یہ تھے ہمارے آج کے topic related mcqs i hope آپ کو آج کا topic سمجھ میں آگے ہوگا so dear students آج کے lecture میں ہم نے mechanical properties of solids کو start کیا اس کا remaining part next lecture میں continue ہوگا so until then Allah